اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو آئی شاہر ولوگز میں آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جی تو آئیم ایک اور نئے برانڈ نیو ولوگ کے ساتھ اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس دو گو کلک تر سبسکرائب بٹن ہیٹ تا بیل آئیکن بی اپرڈ افر فیملی جی تو آپ نے ماشاءاللہ سے آئید کا ڈریس دیکھا میرا ڈریس دیکھا بس یہ تھی ہماری اید جی سب سے پہلے آپ لوگ کو اگین عید مبارک ہم نے تو اپنی اید منڈے کو منائی ہے سو عید مبارک آپ سب لوگ کو لیکن ہمارا سارا اید کا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو گیا دو میں نے آج جوب پہ جانا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں صبح صبح میں بس ہی جب پکٹرز لینے کے بعد میں آفس کی چیزیں رکھ رہی تھی گاڑی میں آج آفس جانا تھا آئید کو ڈے کر چھوڑنا تھا ڈے کر سوری اس کا نہیں تھا آج آنٹی کی طرف اس کو چھوڑنا تھا انکل آنٹی کے ان سے بھی بات کی ہوئی تھی سو بس وہی چیزیں رکھتے رکھاتے میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ بھی تھا دوسرا بیگ بھی تھا تو میرا پیر جو ہے وہ ٹرپ ہو گیا اور میرا پیر اتنے شدید طریقے سے مڑا ہے اس وقت فیل نہیں ہوا کہ اس طرح چوٹ گرم گرم تھی نہیں سمجھ آئی لیکن بس آید کو اس کے بعد میں نے ڈرپ کیا امی سے بات کر رہی اور میں روئی جا رہی روئی جا رہی روئی جا رہی ایک تو ابو کی بھی یاد آ رہی تھی اید کا دن تھا امی بھی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ کاش میں پاس ہوتی تو آید کو میرے پاس چھوڑتی تم یہ ہوتا وہ ہوتا بس پھر وہ چیزیں سون سون کے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگ سے لائف بات کروں گی اید کے دن لیکن حمد ہی نہیں ہوئی حمد کیا بات ہی نہیں ہو رہی تھی میں روئی جا رہی تھی بس صرف ایک تو پھر اس کے بعد درد بھی شروع ہو گیا اتنا جب میں آفیس پہنچی ہوں تو جو میں نارمل جن سٹیرز پہ اوپر جاتی ہوں میں سٹیرز چڑ تو گئی آخری سٹیر پہ جا کے میری حمد بلکل ختم ہوگی تو اس ٹیم میرے پیر میں اتنی شدید قسم کی ٹیسے نے کر لی تھی نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے لیٹرلی ہمار سامنے کیفیٹیریہ میں نے یوں ہاتھ کیا تو اندر سے جو ہے نا میرے دو تین کولیگز وہ لوگ آئیں ان دے سیڈ کے آئی اوکے ڈو یو نیڈ ہیلپ میں نے کہا ہان جی میرا پیر ٹویسٹ ہو گیا اور میرا مجھ سے اس کے بعد تو خیر کچھ بولا ہی نہیں گیا پھر انہوں نے میری ہلپ کر کے مجھے در بائر بینچز پر بٹھایا پانیشانی پلایا اور پھر انہوں نے میں نے کہا نہیں میں نے اندر جانا ہے آفس جانا ہے سو میں اندر چلی کی آفس مجھے لگا تھوڑی دیر میں شاید میں الیویٹ کر کے رکھوں گی انہوں نے نائس پیک بھی لا کے دے دیا نائس آف دیم کہ انہوں نے ساری ہلپ کی مجھے لیکن اس کے بعد میرے میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں واشروم تک بھی جا سکوں میری پھر کلیگ آگئی جو میں ساتھ جاپ کرتی ہے پھر اس نے جو ہے وہ بھی بار بار پوچھے کہ آئیشہ اگر آپ کو پہلے ہوئی آپ کو پہلے ہوئی آپ کو پہلے ہوئی میں نے کہا نہیں آج بیزی ڈے ہے پھر ہمیں شارٹ سٹاف تو آئی شوٹ سٹے خیر جی میں نے حمد کر کے گیارہ ساڑھے گیارہ تک میں رکھی ہوں لیکن اس کے بعد میرے سے نہیں ہمت ہوئی میں نے کہا نہیں اب میں گھر جاتی ہوں کہ اس میں گھر جاؤں گی تو ہی مجھے سکون ملے گا کہ اس میں اس کو پانی میں رکھوں گی گرم پانی میں ایپسم سال ڈال کے پیر رکھوں گی تو ہی شاید آرام آئے کہ اس فیلنگ بہت ہوگی تھی اور میں نے کہا اگر میں پورا دن یہاں پہ رک گئی تو پھر نہیں میرے سے کچھ ہونا خیر جی پھر میں وہاں سے آفیس سے نکل آئی آفیس سے نکل کے پھر میں نے آئیت کو پک کی انکل آنٹی کے طرف سے اور آنٹی کا بہت بہت شکریہ انہوں نے اتنے دھیر سارے جو ہےنا آلو کے پرٹھے بنا کے دیئے کہ تم کہاں آپ گھر جاؤ گی کچھ پکاؤ گی کہ نہیں کھاؤ گی پتہ نہیں کیا کرو گی تو جو ہےنا یہ لے جو آرام سے بیٹھ کے جو ہےنا اپنا کام کرنا اور کھانا پینا تو وہ لے کے آئی تینکیو سو مچ آنٹی اس کے بعد آئیت کو پک کیا انکل سے سالٹ لیا ایپسم سالٹ تو گھر آکے جو ہےنا میں نے اپنے پانی میں پیر رکھے ہیں اس میں سالٹ ڈال کے پھر ساتھ کام کیا ہے ساتھ آئیت میریم کو بھی دیکھا ہے بس نہ پوچھیں پھر اس کے بعد جاب جب فنش ہوئی ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں کمرے میں گئی ہوں میں نے بیڑھ کے اوپر جو ہےنا اپنی تکیے رکھ کے تو لیک کو تھوڑا سا ریز کیا تاکہ جو ہےنا بلیڈ سرکولیشن صحیح ہو شاید اس سے آرام آئے لیکن در تھا کہ کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اتنی عمد نہیں آرہی تھی کہ امرجنسی جا سکو امرجنسی میں جا کے چیک کر آؤں شام کو پھر جب بھائی نے کال کی کہ جی آ نہیں رہی ہو تو میں نے کہا میں تو نہیں آسکتی بھائی میری تو یہ آلت ہے تو خیر جی پھر تھوڑی دیر بعد بھائی اور بھا بھی آگئے کھانا بھی لے کے آئے پھر میری فرنڈ بھی آئی وہ بھی کھانا لے کے آئی کافی دیر بیٹھے رہے سارے سو تھینکیو سو مچ اللہ تعالی انہوں کے رزق میں برکت دے اور ان کو ان کی اولاد کی خوشیہ نصیب کریں آمین سم آمین دھیروں دھیروں خوشیہ نصیب کریں خیر جی پردیس میں آپ کو اتنی سی بھی ہلپ مل جائے نا تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے سو تھینکیو سو مچ منت اگین اور میری فرنڈ انہوں نے قربانی بھی کی یہاں پہ سو گوشت بھی لے کے آئی that's another happiness کربانی کا گوشت پردیس میں آپ کو مل جائے اور کیا چاہیے ہیں سو بہت بہت شکریہ جی ہمیں یاد رکھنے کے لیے آئی نو بھولتی تو آپ ہمیں ہیں کوئی نہیں خیر سے اور بھولنے دیں گے بھی نہیں ہم آپ کو اوکے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کی نیت کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین اب ہم ٹرائے کرنے لگے ہیں جی یمی یمی سا کھانا آئیت کی پلیٹ ہم نے اس کے بنا کے دے دی ہے سو یہ رائیس جو میں ڈال رہی ہوں یہ میری فرنڈے بنائے تھے ساتھ چکن تکا تھا سو یہ گرم گرم تھے اس لیے میں نے آئیت کو ڈال کے دیئے اور آئیت میڈم کا وہ حضاب ہے لکڑ عظم پتھر عظم کوئی مرچے ہوں جس طرح کی بھی سپائسی ہو یہ کھا جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بت سے محفوظ کرے سو جتنا مرضی سپائسی کھانا ہوں میں کھانا اگر سپائسی نہ کھاس ہوں لیکن یہ میڈم کھا لیتی ہیں سو خیر اتنا سپائسی تو نہیں تھا لیکن ویسے میں آپ کو بتا نہیں کہ میڈم سپائسی بہت کھاتی ہیں سو چٹخوری ہے پوری سو خیر جی یہ رائے سائے تھے جی بھائی کی طرف سے سو یہ تھا کوشت کا پلاو اور وہ تھا صرف پلاو پر اس کے چکن تکا تھا اور ساتھ اس کے کوشت کی ہانڈی تھی اور ساتھ چکن تکا تھا اور ساتھ چکن روست تھا اور ساتھ بڑی مزیدار کی جو ہے نا وہ ٹماٹر والی چٹنی تھی سو یہ تھا جی ہمارا کھانا یمی سا اور آئیت میڈم نے بھی جو ہے نا کیونکہ میں نے وہ پلاو ڈالا تھا بھائی کی گھر سے جو آیا تھا سو اس نے بھی وہی کھانا تھا سو اس لیے جی یہ کھانا ماشاءاللہ میری فرینڈ بھی اور میری بھا بھی دونوں بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں سو without any doubt کھانا تو بہت مزے کا تھا سو کہتے نا مزے دار اور ایک اور میں آئیت کی اچھی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آئیت ماشاءاللہ پانی بہت پیتی ہے بہت پانی پیتی ہے ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے یہاں پہ ویسے جو ہے نا پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے بچوں کو کہتے ہیں کہ پانی پیئیں پانی پیئیں پانی پیئیں اب تھوڑی دیر بعد یہاں پہ بچوں کو کس ہائیڈریٹیڈ رہنا چاہیے بچوں کو سو لیکن آئیت کا یہ ہے کہ وہ خود سے مانگ کے پانی پیتی ہے اگر اس کو پانی نظر نہ آ رہا ہونا آگے پیچھے تو وہ خود سے کہے گی ماما کہہ رہا ہے اب ووٹر ماشاءاللہ سے اللہ اس کو نظر بچ سے بچائے اللہ اس کو دوری رکھے ان چیزوں سے یہ کوئی کولرنگ نہیں پیتی زیادہ جوسز وغیرہ نہیں پیتی زیادہ کیا ہے بہت کم پیتی ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا شہز و نادر کو مہینے دو مہینے تین مہینے بعد ہمارے گھر میں کبھی کبھا یہ ایک جوس کا گلاس پی لے گی وہ بھی پورا نہیں گھر پہ اب میں اید پہ لاسٹ ٹائم اس کی برڈے پہ لے کر آئی تھی جوسز وہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں میڈم نے جو ہے نا ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا کس اس کو پینے کا دلی نہیں کرتا ہے جوس وغیرہ یہ پانی ماشاءاللہ بہت پیتی ہے سو بہت اچھی عادت ہے اپنے بچوں کو بھی عادت ضرور ڈالیں کس پانی جو ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے مجھ بھی زیادہ پانی پینے کی عادت ہوگی ہے کس میں پہلے اتنا پانی نہیں پیتی تھی لیکن اور چونکہ آپ لوگ کو یہ بوٹلز نظر آ رہی ہوں گی سو بوٹلز کا یہ چکر ہے کہ ہم لوگ چونکہ بیسمنٹ میں رہتے ہیں سو اس کا پانی مجھے اتنا پسند نہیں ہے پینے کے لیے اس لیے میں یہ بوٹلز لے کے آتی ہوں پانی کی اور پھر ہم اسی سے پیتے ہیں کیونکہ آئیت کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے گلاس میں پڑا ہو تو پھر گر جاتا ہے پھر اس پیل ہو جاتا ہے پھر وہ ایک الگ سے کانی ہوتی ہے اس کی سو بیٹر یہ ہے کہ بوٹلز کے اندر ہی ہم پی لیں سو ان بوٹلز کا یہ ہے کہ آپ گرمی ہیں تو سردیوں میں میں گاڑی میں بھی رکھ لیتی ہوں لیکن گرمیوں میں میں گاڑی میں نہیں رکھتی یہ پلاسٹک کی بوٹلز ہیں جب یہ گرم ہو کے پانی تھنڈا ہوتا ہے تو اس ٹائم نہیں پینا چاہیے بلکل بھی وہ پھر پینے کے لائک نہیں ہوتا سو ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی ٹرائے کریں ہم نے بچوں کو پانی کی عادت ڈالیں بہت اچھی عادت ہے سکن بھی فریش رہتی ہے بہت اچھی رہتی ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہی پانی پیتی ہے کہہ جی کھانا بہت مزے کا تھا بھائی کے گھر سے کھیر بھی آئی تھی وہ بھی ہم نے ٹرائے کی ابھی آپ دیکھے گا جیسے ہی میں کسی دوسری چیز کی طرف جاتی ہو اب میں اپنی پلیٹ فینش کر چکی ہوں گی اور آئید میڈم آئے گی نہیں میں نے بھی کھیر کھانی ہے ماما میں نے بھی کھانی ہے اس کی ابھی پلیٹ میں رائس موجود تھے اس نے کہا نہیں میں نے بھی ٹرائے کرنا ہے خیر جی اس کو جو ہے نا میچنگ میچنگ کرنی ہوتی ہے ہر چیز ماما سے اور بہت شوق ہے اس کو میرے ساتھ میچنگ کپڑے پہننے کا خیر جی اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ میری طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے کہ اس بہت مشکل ہے اس طرح سے جو ہے نا واغ کرنا گھر کے کام کرنا بہت مشکل ہے پاہوں میں بہت شدید قسم کے درد ہے بس دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے میری بیٹی کو ہا ہو سکے تو ہمیں سپورٹ کیجئے گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولاغ میں ٹل دن ٹک کیا اللہ حافظ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے بائی بائی